موسیقی تمام قسم کی تعریفات اللہ ودہو لا شریک خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما اور مدبرِ ان سجان کے لئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ناظرین اکرام میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے سچائی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اللہ کی توفیق سے جو چیز ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اس کے بعد آپ لوگوں کو توفیق دے آمین ناظرین اکرام سچائی اچھے لوگوں کی صفت ہے سچائی نیک لوگوں کی صفت ہے سچ بولنا ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے اور ہدایت سیدھے راستے کی طرف جسے مل جائے اس کے لئے سب سے بڑی کامیابی ہے ہدایت جو ہے وہ ہمیں جنت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے سیدھا راستہ جسے مل گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے درمیان سچائی کی کوئی اہمیت نہیں رہی سچ بولنے کو اہمیت نہیں دیا جا رہا ہے آج ہر طرف جھوٹ کا دو دورہ ہے جھوٹ کی کھیتی بوئی جا رہی ہے اور کاٹی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم تجارت میں ناکام ہو جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کسی اور چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں جھوٹ کا دور دورہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم کو جھوٹ نظر آتا ہے لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کی کھیتی بوتے ہیں اور جھوٹ ہی کاٹتے ہیں اور وہ اس کیز میں فخر محسوس کرتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں جھوٹ بولتے بولتے آدمیں کہیں اور چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے آج بات بات پر جھوٹ بات میں جھوٹ لیندین میں جھوٹ ہر چیز میں آدمی جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سچ سب سے اہم چیز ہے سچ یہ ایمان کی علامت ہے سچا ہونا ایمان کی نشانی ہے اور جھوٹ اس کی بنیاد نفاق ہے اور کفر ہے لیکن سچ کی بنیاد ایمان ہے اللہ کا تقوی ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہے سب سے بڑا سچا کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے سب سے سچی بات اگر کسی کی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے یا اللہ جس کو توفیق دے وہ آدمی صحیح راستے پر ہو سکتا ہے اور صحیح راستہ بیان کر سکتا ہے اللہ کے بعد سب سے سچی بات انبیاء اور رسول کی ہے اس کے بعد نیک لوگوں کی ہے جو لوگ اس راستے پچلتے ہیں جو انبیاء کے طریقے پر عمل کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہی لوگ نیک ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ستاسی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثَةِ کہ سب سے سچی بات کس کی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں جس طریقے سے اللہ سچا ہے اللہ کی کتاب سچی ہے اسی طریقے سے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسول سچے ہیں اور وہ تمام کے تمام لوگوں کو سچائی کی دعوت دینے والے ہیں سچائی کی طرح بلانے والے ہیں سچائی کا درس ان لوگوں نے دیا اور سچائی کو پھیلانے کے لئے ان لوگوں نے کوشش کی جس ماحول میں سچائی کا دور دورہ ہوگا جس جگہ پر سچے لوگ پائے جائیں گے تو وہاں معاشرہ اچھے طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا وہاں کا معاشرہ اچھا معاشرہ ہوگا لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سچا ہے اسی طریقے سے تمام انبیاء سچے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر اکتالیس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَا آپ یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم کو وہ سچے نبی تھے اسی طرح آیا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر چون وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صَدِقًا وَعْدِي وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَا آپ یاد کیجئے کتاب میں اسماعیل کے بارے میں وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اِنَّهُ كَانَ صَدِقًا وَعْدِي وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَا وہ نبی اور رسول تھے آپ یاد کیجئے کن کو؟ ادریس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مریم آیت نمبر چھپن میں وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيس اِنَّهُ كَانَ صَدِّقًا نَبِيَا یاد کیجئے ادریس کو وہ سچے نبی تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دوسرے انبیاء کے بارے میں نہیں آیا تو وہ سچے نہیں ہیں انبیاء سچے انبیاء کے اوپر جو کتابیں اتری وہ کتابیں سچی جو احکامات وہ لے کر آئے وہ تمام چیزیں درست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود دشمنوں نے یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا جن لوگوں نے نہیں مانا اس واقعہ کو اب یاد کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ سوا پر لوگوں کو بلایا تھا جمع کیا تھا صحیح بخاری حدیث رمبت چار ہزار ساس سو ستر تمام لوگوں سے یہی پوچھا بھلا یہ بتلاو کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا جو تم پر حملہ کرے گا تو تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو کیا میری تصدیق کرتے ہو تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا نعم ما جربنا علیکہ الا صدقا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے غور کیجئے جس نبی کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا لیکن ان کو سچا مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے صادق تھے مسدوق تھے اللہ تعالی نے آپ کو سچا بنایا تھا آپ امین تھے امانتدار تھے تو سچا ہی جو ہے وہ لوگوں کا امانتدار بناتی ہے اس لئے دشمن بھی گواہی دینے کے لئے تیار ہے عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بحیل آدھا فضیلت کی چیز تو وہ ہے دشمن بھی جس کی گواہی دے صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز حقیقت خود کو منوال لیتی ہے مانی نہیں جاتی اگر سچائی ہے اور آپ کے اندر کچھ ہنر ہے کمال ہے تو وہ کمال خود بخود لوگوں کو آپ کی طرح متوجہ کرے گی صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز حقیقت خود کو منوال لیتی ہے مانی نہیں جاتی اگر آپ سچے ہیں سچائی کا درس دیتے ہیں لوگوں کو اس کی طرح بلاتے ہیں تو آپ سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے سب سے سچی چیز کوئی ہے تو وہ اسلام ہے اور سب سے جھوٹی کوئی چیز ہے تو وہ کفر ہے نفاق ہے سچائی کی اہمیت کا کیا کہنا سچائی کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اگر کوئی بھی آدمی کسی چیز کے بارے میں شک کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو دلیل لیاؤ اب غور کیجئے ان چیزوں پر کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی تو جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ تم بھی اس جیسے سورہ لیاو اگر تم سچے ہو تو سچائی کی بڑی اہمیت ہے اللہ نے یہ نہیں کہا تم جھوٹے ہو کہا اگر تم سچے ہو تو دلیل لیاو اس کا مطلب خود بخود ہو گیا تم جھوٹے ہو سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دیس کہ ہم نے جو چیز اپنے بندے پر اتاری ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے اس میں شک کرتے ہو تو اس جیسے ایک سورہ ہی لیاو اور اپنے تمام مدد کرنے والے کو بھی بلا لیاو جو اللہ کے علاوہ تمہارے لئے مدد کر سکیں اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر تیس میں بھی اللہ نے یہی کہا سورہ سورہ نمبر گیر آیت نمبر تیرہ میں بھی اللہ نے یہی کہا سورہ تور سورہ نمبر باون میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی بات لیاو اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسا کلام پیش کرو اگر تم سچے ہو تو دس سورہ ہی لیاو اگر تم سچے ہو تو ایک سورہ ہی لیاو اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی پوری کتاب لیاو اگر سچے ہو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی یہی کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنہ کرو سورہ بقی رسول نمبر دو آیت نمبر چورانوے قُلْ اِنْ کَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ اِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم کہتے ہو یہ آخرت کا جو گھر ہے تمہارے ہی لیے اللہ کے پاس خالص تمہارے ہی لیے موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو یہود و نصارہ کہا کرتے دیکھیں جی جنت میں تو وہی جائیں گے تو اللہ نے وہاں بھی کہا کہ اپنی طرف سے جو خواہش تم نے گڑھ لی ہے بنا لی ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو دلیل لیاؤ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 111 وَقَالُ لَيَّتْ خُرُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا وَنَصَارًا تِلْكَ آمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے تِلْكَ آمَانِيُهُمْ یہ ان کے دل کی خواہشیں ہیں قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ دلیل لیاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہر چیز میں سچائی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی اگر سچا ہے تو سچے کو دلیل لانے میں کچھ وقت نہیں لگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو انہوں نے دلیل پیش کی وہ قرآن لے کر آئے موجزے کے طور پر لے کر آئے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ موجزے کے طور پر کچھ نہ کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو لاتھی دی لاتھی ساپ بن کے تمام جادوگروں کے کمالات کو ختم کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹری کا پیشہ بہت عام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو وہ چیزیں دی جو اس زمانے کے اعتبار سے صحیح ہو اللہ کی حکم سے وہ اندوں کو بھی صدا کر دیتے برس کی بیماری جن کو سفید داگ ہو جاتا اس کو بھی صدا کر دیتے یہ اللہ کی حکم سے کر دیتے مردے کو بھی زندہ کرتے اللہ کے حکم سے تو کمال اللہ میں نہ کہ کمال عیسیٰ علیہ السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو اپنی زبان پر بہت ناس تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام دیا آخری کلام وہ قرآن مجید ہے جو فصیح بلیغ عربی زبان میں ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے عربی دا بھی دنگ رہ گئے اور ایسا قرآن نہ لاسکے بڑے بڑے عربی دا بھی دنگ رہ گئے پریشان لے گئے کوششیں کی لیکن ایسا قرآن پیش نہ کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی وہ کتاب سچائی کی تعلیم دیتی ہے وہ کتاب برائیوں سے روکتی ہے وہ کتاب جھوٹ سے منع کرتی ہے تو جس طریقے سے اللہ سچا ہے اس کے تمام رسول سچے ہیں تمام رسولوں نے یہ تعلیم دی ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سچائی ہمیں کہاں نظر آتی ہے اور جھوٹ ہمیں کہاں نظر آتا ہے سچے لوگ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرآ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستھتر اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں نیکی والی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کھل کی کھل کی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو لیکن مکمل نیکی تو یہ ہے لیکن اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے والیوم الآخر جو آخرت کے دن پر ایمان لائے والملائکہ فرشتے پر ایمان لائے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکتی جو کتابوں پر ایمان لا یقین لکھے اور نبیوں پر یقین لکھے پھر اسی طرح اللہ نے کہا اللہ نے کیا کہا جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور جو اہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں جو صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں آپ نے غور کیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کلوں کو سچا کہا جن کے اندر یہ یہ نشانیاں پائی جائے گی جو اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے جو رسولوں پر ایمان لائے جو کتابوں پر ایمان لائے یہ سچے لوگ ہیں پھر آگے کہا جو قریبی رشدار کو مال دے یتیموں کو مال دے مسکینوں کو مال دے مسافروں پر مال خرچ کرے مانگنے والوں کو دے گردن چھوڑانے کے لیے دے پھر اسی طرح جو نماز پڑھے زکاة ادا کرے وعدہ جو کرے اس کو پورا کرے اور سبر کا دامند تھامے رہے اولائک اللہ دین صدقو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں جن کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے انہی لوگوں کے اندر سچائی جھلگتی ہے سچائی کا ہمیں ہر جگہ مظاہرہ کرنا ہے جھوٹ کا کہیں سہارا نہیں لینا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے جھوٹ اگر بولتے ہی رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں ہمارا نام جھوٹ لکھتی آ جائے معمولی جھوٹ بھی جھوٹ ہے یہاں تک کہ جو کوئی بھی آدمی ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا وہ بھی جھوٹ ہے وہاں بھی آدمی مزاق میں بھی احتیاط کرے جھوٹ کا دامند نہ تھامے رہے جھوٹ کے دامند کو نہ پکڑے اپنی زندگی میں جھوٹ کو نہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنی بات میں ہمیشہ سچا رہے اگر اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منافق میں سے ہو جائے اور نفاق کی ایک نشانی اس کے اندر پائی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر دو باب نمبر چوبیس حدیث نمبر چونتیس اربعن من کن نفیہ کان منافقا خالصا اگر چار چیزیں جس کے اندر پائی جا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ پکا منافق ہے منافق کا معنی دل میں کچھ اور رکھا ہے زبان پر کچھ اور ظاہر کر رہا ہے لیکن اگر ایک خصلت بھی پائی جاتی ہے ایک عادت بھی پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے وہ چار نشانیاں کیا ہے اِذَا حَدَّسَ قَزَبَ جب امانت اس کے پاس رکھے جائے تو اس میں وہ خیانت کرے افسوس کی بات ہے یہ برائیاں ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہیں بات بات پر جھوڑ بولنا ہے تو اسی طریقے سے امانت اگر کوئی ہمیں دیتا ہم اس میں خیانت کرتے کہاں وہ رواج رہا کہ غیر بھی ہمارے پاس امانتیں لاکہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن مانتے تھے لیکن جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے امانت دار ہے امانتیں رکھنے والا ہے اور امانت لوٹانے والا ہے ہمارے والے تو کھانے والے لوگ ہیں ہمارے پیسے کو کیا رکھیں گے لیکن یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو سمحل کر رکھنے والا ہے منافق کی نشانی جو بتائی گئے وہ یہ اِذَا حَدْتُ مِنَا خَانَا جب بھی امانتیں اس کے پاس رکھے جائے اس میں وہ خیانت کرتا ہے کوئی اگر پیسہ ہم کو رکھنے کے لیے دے دیا ہم اس کو اپنے کام میں لگا دے رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے وَإِذَا وَعَدَا خَلَفَا جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وعدہ کو توڑ دے کسی سے کچھ کہا وعدہ کیا ایکن وعدہ کو پورا نہیں کر رہا یہ نفاق کی نشانی ہے یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے وَإِذَا آَحَدَا غَدَرَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَ کہ جب آدمی جھگڑا کرے تو بلکل برائی پر تلائے اول فول بکنے لگے کسی کو گسے کی حالت میں ہم سمجھے ہی نہیں سامنے والا کیا ہے اس کو حمیت نہ دے بلکہ برائی کا مظاہرہ کرتا جائے یہ چار نشانی جس کے اندر پائی جائے گی وہ پکا منافق ہے اگر ایک بھی چیز بھی پائی جاتی ہے تو نفاق کی ایک کس وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آدمی لین دین میں بھی جھوٹ کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ وہاں بھی سچائی کا مظاہرہ کرے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا مال اگر خراب ہو گیا تو ہم اچھے مال کے بیچ میں اس مال کو گھسا کر سامنے والی پارٹی کو بھی عقوب بناتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے پارٹی کو بھی عقوب بنایا اس خراب مال کو اچھے مال میں گھسا کر میں نے دے دیا میں کتنا ہوشیار ہوں آپ ہوشیار نہیں ہے تو گلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک غلے وغیرہ کے دھیر کے پاس سے جہاں کوئی بنیا تھا بیچ رہا تھا اسے میں کچھ خردبرد کیا تھا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے بیچ میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو دیکھا بیچ میں تو گیلہ ہے اوپر سوکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گیلہ اندر سے نظر آ رہا اوپر سوکھا کہا اللہ کہ رسول بارش جو ہوئی تھی اس لیے میں نے اوپر والے کو نیچہ کر دیا اوپر جو میرا گیلہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو نیچے ڈال دیا تو نبی نے کونسا جملہ استعمال کیا جس نے دھوکہ دیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بڑے سچے تھے جس سے وعدہ کر لیا ختم مومن آدمی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر چار ہزار اکسو اسی کہ ایک معاہدہ لکھا جا رہا تھا سلحہ حدبیہ کا اس میں معاہدہ یہ تھا کہ جو بھی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا وہ اس کو واپس کر دیا جائے گا جبکہ مدینہ کے اندر مسلمان موجود ہیں ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے ہیں لیکن جو بھی مسلمان اگر مکہ میں رہتا ہے وہ بھی جائے گا مدینہ تو مکہ والے کے حوالے کر دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو مان لیا لیکن صحابہ کرم نہیں مانے کہا اللہ کے رسول مسلمان بھی مکہ سے آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس کر دیں گے شک میں لکھ دیا گیا میں اس کو ماننے کے لئے تیار ہوں راوی کہتے ہیں کہ اس درمیان میں جو بھی مسلمان مکہ سے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بھی واپس کر دیا تو آپ وعدے کے بڑے پکے تھے بڑے سچے تھے اگر ہم اور آپ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت بڑے فائدے میں ہیں دنیا میں لوگ کہیں گے فلاں آدمی سچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے ابو بکر کو جو لقب ملا صدیق سچے ہونے کا کیوں سچ بولنے کی وجہ سے سچائی جو ہے نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے اور جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جاتی ہے صحیح بخاری کتاب الہدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6094 نبی نے کہا اِنَّ صِدْقَ يَحْدِيرَ الْبِرْ وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِيرَ الْجَنَّةِ یہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف آدمی اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو جھوٹ ہے جھوٹ فسکو فجور کی طرف لے جاتی ہے فسکو فجور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے حَتَّى يُكْتَبَ إِنْدَ اللَّهِ كَذَّابَا یہاں تک کہ آدمی اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو کیا ہم اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں اللہ کے پاس ہمارا نام جھوٹوں میں آئے کبھی بھی نہیں اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں سچ بولنا دلوں کو اتمنان دیتا ہے سچ بولنا ہم کو کامیابی کا راستہ دکھلاتا ہے تجارت میں سچ بولیں گے ہمارے لئے کامیابی ہے اللہ تعالی اس میں برکت دے گا پھر اسی طرح ہم اور چیز میں ہر معاملات میں سچ بولیں گے تو اللہ تعالی ہم کو سکون عطا کرے گا تو یہ چیزیں تھیں سچائی کے تعلق سے کہ سچائی سب سے اہم چیز ہے اللہ سچا ہے اللہ کے رسول سچے ہیں سچائی زبان سے بھی سچائی عمل سے بھی سچائی کر کے بھی اور سچائی کا فائدہ یہ کہ اللہ کے دروار میں سچے لکھ دئیے گا اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے دروار میں جھوٹے ہو گئے کیا ہم پسند کریں گے دنیا میں لوگ جھوٹا کہیں اور اللہ ہم کو جھوٹا کہیں کبھی نہیں جب ایسی چیز نہیں ہے تو اہد کیجئے کہ سچ بولیں گے سچائی کا درس دیں گے سچائی کو پھیلائیں گے اللہ تعالی سے دعائے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سچا بنائے سچائی کا درس دینے کی توفیق دے سچائی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ